بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کوارڈینی ٹی وی کی طرف سے آج جو ہے نا آپ کے لئے یہ ویڈیو ایک میں گفت ہی سمجھوں گا کہ یہ جن کے والدن دنیا میں ہیں ان کے لئے اور جن کے والدن اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے لئے یہ ایک انمول جو ہے نا یہ توفہ ہے میری طرف سے آپ سرکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے پہلے تو ویڈیو کو دیکھنے کا میں کہا کرتا تھا کہ چینل کو سبسکرائب کریں کو میری کوئی بات اچھی لگے تو آپ نے جو ہے نا میری والدہ کے لئے جو ہے نا وہ سالے سواب کرنا ہے ان کی یہ فوتگی وہ میری والدہ وسال فرما گئی ہے تو اس پہ میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن پشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے یہ ترمزی کی نو سو بیاسی حدیث ہے مجھے اپنی والدہ کے جو ہے نا وہ چلے جانے پر اتنا کف سوز تھا کہ میں سنبل نہیں پا رہا تھا ابھی بھی میں نہیں سنبل پا رہا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں جو انسان کو سکون دیتے ہیں تسلی دیتے ہیں چونکہ میری جو ہے نا والدہ کا جب وسال ہوا ان کو اٹیک ہوا اور میرے بڑے بھائی دونوں بتاتے ہیں کہ اتنا کپ سینہ تھا پشانی پہ کہ ہم دو بھٹے سے پہنچتے ان کے گلے میں کافی گرا تو میں نے جب یہ حدیث پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے فرمان نے مجھے کچھ تشف کی دی اور پھر میں نے جب یہ پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعہ کی رات کی بات ہو رہی ہے کو مرتا ہے تو اللہ اسے قبر کے فتنے سے مفعود رکھتا ہے میری والدہ کا وسال جمعہ کو ہوا اتنا صدمہ اتنا صدمہ کبھی اعلان ہوا کرتا تھا کہ فلان کی والدہ بھوت ہو گیا تو نارمل سنا کرتے تھے اور آج یہ اعلان دنیا و مافیا سے سب سے بہتر لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو میری والدہ سیدھی سادھی تھی ان کی عادت تھی کاغذوں کو فولڈ کرنا یہ مارے گھر کے مہر میٹر لگایا اس کے نیچے کاغذ کر کے فولڈ رکھا یہ دیکھیں کاغذوں کو فولڈ کیا ہوا ہے اور یہ ریپر یہ ڈیبی کے باچس کی ڈیبی فولڈ کی ہوئی ہے گرل میں یہ دیکھیں دیوان میں کاغذ وہ رکھ دیا کرتی تھیں سیدھی سادھی تھی یہ دیکھیں ان کی چیزیں وہ ماچس ان کو بھول جاتی تھی تو اکثر اپنے سمان میں وہ ماچس رکھتی تھی یہ چیزیں آپ دیکھیں ان کی قیمت ہم سے پوچھیں دنیا و مافیا میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ یہ پیاری کی چیزیں ہمیں لگتی ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن کے والدان ہے قدر کریں اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر پہ ضرور حاضری دیا کریں یہ میری امی کی چوڑی ہیں میرے امی بہت سیدھے سادے تھے پڑے لکھے ہوئے نہیں تھے یہ دیکھیں ٹیوب رکھی ہوئی ہے اور یہ کاغذ فولڈ کی ہوئے ہیں ان کاغذوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو چومتے ہیں آنکھوں کو لگاتے ہیں اب یہ پوری زندگی ہمیں نہیں مل پائیں گے آپ دیکھو یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں اس کو کیا ہوا ہے میں یہ بتاؤں کہ ان چیزوں کی جو قیمت ہے اب ہمارے لئے دنیا و مافی ہمیں جو کچھ ہے اس سب سے ہمیں یہ چیزیں پیاری لگتی ہیں پہلے کبھی مجھے یہ دیکھیں میری امی میں جب گھر آیا کرتا ہوں سار میں تھوڑا سا پین ہوتا تو کہتی ڈسپرین بیٹا کھایا کرو تو یہ ڈسپرین کی اتنی زیادہ انہوں نے ٹیبلر سے ان کے سما بیگ سے ملی ہیں پھر ایک شیشی بھی آگیا آپ دیکھو کہ بارے بری ہوئی ملیا یہ داتن رکھا کرتی ہیں میں کہتا ہوں کہ میں جب یہ پہلے دعا پڑا کرتا تھا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ میرے والدین پیش طرح کا رحم فرما جیسے چھوٹا تھا میں انہوں نے بڑی شفقت سے پالا یہ اب یہ پتا چاہ رہا ہے کہ یہ دعا جن کے والدن ہیں ان کے لئے بھی اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے بھی جو ہے یہ دعا کسیر ہے کہ جیسے وہ انہوں نے ہمارا خیار رکھا اسی طرح جو ہے ہم کہتے ہیں فالدہ کا خیار رکھنا دیکھیں یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے انہوں نے گتے کا وہ فولڈ کیا ہے ایک شاپر ہے وہ فولڈ کیا ہوا ہے گھر میں یہ چیزیں ملتی ہیں میری سسٹر بتا رہی تھی کہ یہ چھوٹی جو ہے میں گھر میں آئی پتہ نہیں شاید مروض کاٹنے لگی تو اس کا دستہ مجھے تھوڑا سا چوبہ تو امی نے اوپر کاغذ لگا دیا یہ دیکھیں ڈسپرین ایک شیشی میں بری ہوئی پری ہے ہم کبھی امی کو پہلے جب امی تھی تو ہم کہا کرتے تھے امی آپ کیا کاغذ اٹھاتی رہتی ہیں فولڈ کرتی رہتی ہیں تو امی کے جانے کے بعد امی کی یہ دا ہمیں دلوں جان سے زیادہ عزیز ہوئی ہے ان کے فولڈ کی ہوئے کاغذ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے ہم ان کو چومتے ہیں افسوس کے ان کے ہوتے ہوئے ہم ان کو منع کرتے تھے کہ امی آپ یہ کاغذ وغیرہ یہ جو آپ کو سیرپ نظر آ رہے ہیں ہمیں گھر میں جب باتا تو سنکھ تھا ہمارا ساہا تھی نا ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں ابھی آپ آگے وہ دیکھیں گے یہ یہاں پہ ہمیں کلی کرتا تھوڑا سا کھانس تھا امی امی ادھر ہوتی تھی سین میں ادھر سے باغتی آتی سیرپ پکڑا ہوتا اور کہتی آسف تمہیں کھانسی لاگ گئی ہے یلو سیرپ لے لو اور یہ ٹوٹی دیکھیں یہ میرے واشنوں میں امی کے عادت ہی کاغذ باندھ دیتی ٹوٹیوں کو یہاں پہ دیکھیں شاپ پر کالے رنگ باندھا ہوا ہے میں جس دن رات امی فہوت ہوئی ہیں اسے اگلی رات جب یہاں پہ گیا ہوں میں نے یہ کاغذ دیکھا تھا میں نے چومہ اور یہ وہ جس دن امی فہوت ہوئی ہیں جو میں والے دن اس دن امی یہ کڑائی کہا رہی تھی ایک دو گھنٹانوں نے کیا اور میں نے پوچھا امی یہ کیا کرنا ہے امی کہتی ہیں یہ میں نے جو ہے نا کمیز پہن کے تو میں نے جو ہے نا کیا کا حاج کرنا ہے یہ دیکھیں میرے بھائی نے ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا ایک ہی داگے میں امی جان نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو ہے نا یہ پانچ تویز ڈالے ہوئے تھے بڑا ان کا اللہ پہ بروسہ تھا کہ کوئی اور پوری زندگی میری ماں نے ہمیں جوٹا نہیں جوٹا نہیں دیا اور ان کے جانے کے بات پتہ چلا کیوں نہیں دیتی تھی کہ کہیں ہمیں کوئی بماری نہ لگ جائے یہ دیکھیں امی جیسے فوت ہوئی ہیں اس میں میرے امی یہ گڑھ لے کے آئی تھی اس میں دیکھیں یہ تیلے تینکے جو ہے نا یہ توڑ مرود کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اب ان کے پتیجے پتیجیاں ان کے بیٹے بیٹوں کی اولاد کیسے جو ہے دیوانہ وار اوپر داست داست پر کٹھے کار کہ انہوں نے پھول کی پتیاں لے کے پانی ڈال ہے پھول ڈال ہے یہ ہم نے نہیں کہا امی نے ہر بچے سے جو ہم نے اتنی محبت کیا یہ چھوٹی سی بچی آپ کو نظر آ رہی ہے میرے بائی کی بیٹی ہے ساڑھے تین سال عمر ہوگی ہم قبر پر حاضری تھے انہیں کہیں تو اس نے دیوانہ وار ایسے امی کی قبر کو چوم ہے ہم نے تو نہیں کہا چومو اس کو امی ان بچوں سے بڑی محبت کرتی تھی بلکہ یہ عالم میں کہتا ہوں کہ دنیا اور مافیہ میں جو کچھ ہے سارا کچھ چلا جاتا ہے اپنے والدین کی قدر کر لیں ان کے ہوتے ہوئے بعد میں نہ کہنا والدین کی میں کہتا تھا کہ کیوں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ ان کے قدموں کو چومنا یہ جو ہے جنت کی جو چوکھٹ ہے یا حاج اور عمرے کا ثواب ہے یہ اب پتا چلا ہے ہمیں کبھی اس بات کا نہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کہا تھا کہ فَلَا تَقُلْ اُفْفِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں اُفْتَقْ نَا کہو اب پتا چلا ہے امی دودھ دیا کرتی تھی اب وہ دودھ نہیں ملنا جب بھی دودھ پیں گے تڑ پیں گے لازٹ ٹائم امی نے مجھے انڈابائل کر کے دیا میں نے وہ کھایا اب میں جب بھی انڈے آیا کہ کو دیکھتا ہوں تو چیک لینے جاتی ہیں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے نا میری امی کے لئے دعائے مغفرت کر دینا چاہے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی کیوں نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی عزت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین جزاکاللہ موسیقی